نوری میں ہفل پچھا جائے تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اصر بی عبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى اللہ ذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو السمی والبسیر وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلاة و میراج المومنی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولِهُ النبی الكریم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلول اقدة من لسان یفقه قولی اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابه سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیه یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه القلم نیر لقد نوور القمر لا يمكن سناو کما کان حق تو ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مقتصد سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالمِ بشریعت کی زد میں ہے گردو حمد و صلاة کے بعد موزز و مخترم ناظرینِ کرام ماہِ رجب المرجب اسلامی سال کا یہ وہ خاص ماہِ مبارک ہے جس کو بارہ مہینوں میں جو چار حرمت والے مہینے ہیں اس میں ایک نمائع حصیت اور مقام حاصل ہے زیقاد، زلحج اور محرم اور چوتھے نمبر پر یہ رجب المرجب اہلِ عرب بھی اس ماہِ مبارک کی بہت زیادہ قدر کرتے حرمت والا مہینہ ہونے کے اعتبار سے ہر قسم کے جنگ و جدل لڑائی جگڑوں اور فتنوں سے وہ اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے تین جو بالترطیب حرمت والے مہینے زیقاد، زلحج اور محرم الحرام ان میں وہ فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے اور رجب المرجب میں عمرے کی سعادت کے لئے وہ مخصوص رکھتے بظاہر ان کی طویل جنگیں جو ہیں وہ تاریخ کا عرب کی تاریخ میں ایک نمائع حصیت رکھتی ہیں اور ان کے وحشیانہ پان اور قتل و غارت اور خون لیسی کے اوپر وہ ایک سیاہ باب ہے کبھی پانی پینے پہ لانے پہ چگڑا کبھی گوڑا آگے دوڑانے پہ چگڑا یوں ہی ہوتی رہتی تھی تقرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں وہ بجلی کا کڑکا تھا تھا یوں ہوتی ہوتی عرب کی زمین جس نے ساری ہیلا دی تو دس سو گبرا اور بصوص اور دیگر جو ان کی سال ہا سال چلنے والے لڑائیاں لیکن اس خون ریزی کے محول میں بھی وہ رجب اور مرجب کام بہت زیادہ احترام کرتے تو اس ماہ مبارک کو ایک نئی تاریخی حسیت تاریخ اسلام کے اندر اس وقت عطا ہوئی جب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حبیب لجیب نجیب و قریب رحمت اللی العالمین راحت العاشقین امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستائیس رجب المرجب کی رات ایک ایسی سعادت عطا کی ایک ایسا شرف عطا کیا ایک ایسی بزرگی عطا کی جو نہ آپ سے پہلے کسی بشر کو کسی نبی کو کسی رسول کو کسی فرشتے کو نصیب ہوئی ہونا بعد میں کسی کو نصیب ہوئی جس کو میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اور حضرت اقبال نے بھی جس کا بڑے والہانہ انداز میں اظہار کیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہا وہ دانائے سبل ختم رسول مولا قل جس نے غبار رح کو بخشا فروغ وادی سینہ تو سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہیں گردوں تو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو میراج نبی کی وہ سعادت اتا کی جو آپ کے عظیم و شان موجزات میں سے ایک بہت بڑا موجزہ ہے جو اللہ کی قدرت جب کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کو موجزہ کہتے ہیں جب اللہ کی قدرت کسی غیر نبی سے ظہور پذیر ہو اللہ کے اذن سے تو اس کو کرامت کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا یہ موجزہ دیگر موجزات کی طرح ایک نمائیہ ترین حصیت رکھتا ہے یقیناً آپ کا سب سے بڑا موجزہ کلام مقدس ہے الرحمن واللما القرآن قرآن پاک یہ وہ محتم بی شان اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے کہ جس کے چیلنج کو ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا نہ جواب دے سکا اور قیامت تک نہیں دے سکے گا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا لَعْبَدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّمْمِسْلِهِ وَادُوا شُهَادَاءُكُمْ مِنْ دُونُ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِي فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوا فَلَنْ تَفَعْلُوا فَتَّقُوا الْنَارَ الَّذِي وَقُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اے میرے معبوبی نے کہو اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو جاؤ تم سارے جنوں ان سے کٹھے ہو جاؤ اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلالو اس قرآن جیسا پورا قرآن لانا تو کجا تم ایک صورت بنا کے لیا اگر تم سچے ہو اپنے موقف میں یاد رکھو تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس میں پتھروں کو اور انسانوں کو جھونک دیا جائے گا تو قرآن مقدس حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ آپ کی الہامی کتاب بھی کہ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہر روز بدلتے ہیں دیکھ کفار کی پوجہ کے مرکز مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا تو یہ کلام مقدس کیونکہ خطارف کے اندر اس وقت فساخت و بلاغت کا توتی بور رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو فساخا و بلاغا سمجھتے عربی کہتے اور غیر عربوں کو عجمی گنگا کہتے ان کو بڑا ناز تھا اپنی فساحت اور بلاغت پر اپنے شیر و شاعری پر اور مصاباتِ اشرا وہ انہوں نے جو مولقاتِ سبا جو سات بڑے بڑے شوارا جن کے کلام خانہ کعبہ کی دیواز سے لٹکا رکھے تھے وہ ان کی خداوں کی طرح پوجہ کرتے بلکہ جو شاید مقابلہ جیت جاتا تو پورا سال گویا کہ وہ اس کی عظمت کو سلام کرتے اور اس کو جو ہے وہ خدا سخت ہونے کا درجہ دیتے اور اس کی بقیدہ پوجہ کرتے اس کو سیدہ کرتے لیکن جس وقت قرآن نازل ہوا اور علی مرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے سورة الكوسر جو سب سے چھوٹی ترین قرآن کی سورت ہے اِنَّا آتَئِنَاكَ الكوسر فَسَلِّنِي رُبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِي آكَهُ الْعَبْتَر بے شاق ہم نے آپ کو حوضِ کوسر دی خیرِ کثیر دی پس آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشار رہے گا تو جب انہوں نے مختلف کلاموں کے اوپر ابو جہل جو اس وقت ابو الحکمت کہلاتا تھا اپنے ہواریوں کے ساتھ ساری تحقیق کرنے کے بعد اس نے اس کلام پہ لکھ دیا وَمَا حَاظَ کَلَامُ الْبَشَرِ کہ یہ جس کا بھی کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا جب پتا چلا کہ یہی وہ قرآن مقدس ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو تو قرآن بعد آپ کا عظیم و شان موجزہ حضر و کلام اللہی علیہ ساری الکلامی قَفَدْلِ اللہِ علیہ خَلْقِهِ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت دنیا کے ہر کلام پہ ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق کے اوپر ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تلنا من قرآن آوالنام اور خیرکم افضالکم من تلنا من قرآن آوالنام تم میں سب سے بہتر افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا سیکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان حالات کے تناظر میں موجزات دیئے جو اہلِ نمرود تھے وہ آگ کے پجاری تھے سورج کی پرستش کرتے تو انہوں نے جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بت توڑنے بت شکنی کی وجہ سے صدا دینا چاہیی تو نعرِ نمرود کو روشن کیا اور حضرتِ ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام کو منجنیک میں ڈال کر انہوں نے کہا یہ ہمارے دوت دیوتاؤں کی انہوں نے توہین کی ہے اسی میں جلائیں گے لیکن بے خطر کود پڑا آدشِ نمرود میں عشق اکل ہے مہوِ تماشائے لبِ باما بھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَيْمَ الْوَكِيلِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَيْمَ الْوَكِيلِ پڑھتے ہوئے آگ میں تشریف لے گئے حکم نازل ہوا یا نارکونی بردوں وَسَلَامُنَا لَا عِبْرَاہِم اے آگ ابراہیم کے لیے تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا اور ان کے لیے باعثِ رحمت اور باعثِ راحت بن جا تو جب نمرودیوں نے آپ کے اس عظمت کو اس موجزے کو دیکھا تو وہ آجز آگئے کہ ہمارا دیوتا جس کو ہم دیوتا سمجھتے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا گویا کے تابع ہو چکا تو اللہ کریم نے ہر نبی کو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا بہت زیادہ جو ہے تو اللہ نے ان کو وہ موجزات دیئے کہ فراؤن کے سارے جادوگر جو ہیں وہ آپ کے اس موجزے کے آگئے آجز آگئے اور مجبور ہوگے آپ کی عظمت کو دیکھا جب آپ نے اصحاب پھینکا اور وہ ایک ازدہا بن گیا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا رب جو ہے بے مثال ہے اور فوراں سیدے میں گل گیا اللہ ہم تیری آگئے اپنا سر جھکاتے ہیں بے شک تو ہی وحدہ ہو ہے لا شریک ہے تو ان کے سارے جادو جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے موجزات اصحاب بنا اس نے یوسف دمِ عیسیٰ یدے بیزہ داری آنچِ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری ان کو یدے بیزہ دیا اصحاب دیا اور دریائے نیر میں انہوں نے جب اپنا اصحاب مارا تو اس میں سے بارہ راستے بنے اور بارہ چشمیں جاری ہوئے مانو سلوہ ملا بادلوں نے سائے کیے ان کے جو بڑے بڑے نو موجزات ہیں وہ اس دور کے جتنے بڑے بڑے جادوگار تھے ان کو آجز کر کے اسی طرح جو پھر حضرتِ یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ بھی عمون کی پرستش کرتے اور انہیں اپنے فصاحت اور بلاغت کے علاوہ اپنے معبرین پہ بڑا بروسہ تھا جن کو خداوں کی طرح پوچھتے تھے لیکن جب مصر کے بادشاہ کو خواب آیا تو وہ اس کی تعبیر بتانے سے عزیز رہے اور یوسف علیہ السلام تعبیر الرویہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کے ساتھ جو ہیں ان سب کو زیر کیا اور عزیز مصر کیوں دیتا گئے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تیب کا بڑا زور تھا لیکن بہت ساری بیمارییں تھیں جن کے آگے ان کی ساری حکامات اور ان کے سارے عطبہ جو ہیں وہ آجز تھے وہ ہر بیماری کا علاج کرتے کوڑ کا علاج نہیں تھا ہر بیماری کا علاج کرتے لیکن مادرزاد اندھے کا علاج نہیں تھا ہر بیماری کے علاج کے دعوے کرتے لیکن مرے ہوئے کو زندہ کرنے کا کوئی ان کے پاس علاج نہیں تھا اور کسی مجسمے میں کسی ہاتھ سے منائی ہو چیز میں زندگی ڈالنے کا ان کے پاس کوئی حال نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی موجزات دی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ کوئی تم کوڑا لاؤ میں اس کو دم کرتا ہوں پانی ڈالتا ہوں دم کر کے اس کا کوڑ ٹھیک ہو جے گا کوئی مادرزاد اندھا لاؤ میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں کوئی فود شدہ لاؤ مردہ لاؤ اور میں اس کو زندہ کرتا ہوں تو اللہ کریم نے انہیں وہ موجزات دیئے کہ ان کی ساری طب اس کے آگے آجز ہو کے رہ گئی اور پھر اشائع ربانی جو ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدت من السما تکون لنا ایدا لأولنا وآخرنا تو ان کے لئے اللہ نے پکے پکے خان بھی میجے اور یہ بھی دعویٰ کیا جو کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹوں میں وہ بھی میں جانتا ہوں جو گھروں میں راکھے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں تو گویا کہ ان کو وہ حضور علیہ السلام کیونکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لئے تھے آپ امام الانبیاء امام المرسلین کے اللہ نے آپ کو منصب پر فائز فرمانا تھا اللہ کریم نے آپ کو ختم النبیین کا تاج عطا فرمایا تھا اس لئے آپ کی نبوت اب قیامت تک کے لئے تھی آپ کو وہ موجزات عطا کیے کہ جس کے آگے اس دور کے سارے سارے فساحتیں بلاغتیں جو ہے وہ بھی آجز آگئیں اور سارے جادوگر بھی آجز آگئے اور سارے معبرین بھی جو ہیں حضور علیہ السلام کے موجزات کے آگے دم توڑ گئے اور حتیٰ کہ جو بعد میں آنی والی سائنس نے جو تحقیق کرنی تھی اور جو علم سیاسیات میں علم معاشیات میں اور علم عدبیات میں تمام جتنے علوم و فنون جو قیامت تک انسان ممکن حد تک وہ اس کو ڈسکور کر سکتا تھا اور جتنی بھی وہ مادی ترقی کر سکتا تھا اللہ نے آپ کو وہ موجزات بھی عطا کیے اور ان موجزات میں ایک بہت بڑا موجزہ یہ میراج و نبی کا ہے جس کا ذکر سورة الاسرہ پندر میں پارے کے ابتداء میں اللہ نے کیا سبحان اللہ زی پاک ابو ذات اسرہ جس نے رات کو سیر کرائی بے عبد ہی اپنے خاص خاص بندے کو لیلن رات کے تھوڑے سی سیم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ تک بیت المقدس تک اللہ زی بارکنا حولہو وہ ذات جس نے اس کے اردہ گد بہت سے برکتے رکھی ہیں لنوریہو من آیاتینا تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی خاص نشانی جو وہ دکھائیں بے شک وہ دیکھنے والا بھی ہیں اور سننے والا بھی ہیں تو حضور علیہ السلام کو یہ میراج شریف جس کا ذکر پندر پارے کی پہلی آیت میں پھر سورہ نجم میں وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبْكُ وَمَا دَغَا پھر آگے وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوحَا فَأَوْحَا اِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا سُمَّا دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَا قَعْبَا قَوْسَيْنِيَ اَوْوَدْنَا تو اللہ نے سورہ نجم کے اندر تقریباً اٹھارہ کے قریب آیات جو ہیں اس کے اندر آم کے اس میراج نبی جو ہیں اس کی تفصیلات سے بھی اگاہ کیا اور جو ہر مسلمان نماز کے اندر تشہد میں بیٹھ کے وہ جو ابتدائی کلام پڑھتا ہے وہ بھی میراج نبی کا گویا کی ایک توفہ ہے سرکار جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے سجدہ کیا اور ارز کی اتحیات للہ والسلامات و تیبات سرکار نے تین توفے اللہ کے ذور پیش کی اے اللہ اپنی زبانی عبادتیں مالی عبادتیں جسمانی عبادتیں تن مندن سب کچھ مولا تیرے آگے قربان ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے قُلْ اِنَّ سَلَاطِ وَنُسُوْكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شْرِيقَ لَا وَبِذَالِكَ اُمِرْ دُوَانَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ تو اللہ کریم نے چار محبت کے توفے دیئے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرقاتہ سلامتی کا توفہ دیا نبوت کے آلہ تاج اتا کیا اپنی ساری رحمتیں نازل فرمائیں اپنی برکتوں سے نوازا تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے فوراً ارز کی السلام علینا وَعَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اے اللہ مجھ پہ بھی رحمتِ برکتِ سلامتی بندہ پروری ہیں تیری ہوئیں تو السلام علینا ہم سب پہ تو گویا کہ آپ نے ساری اپنی امتِ محمدیہ کو عوشِ محبت میں لے کر ان سب کے لیے سلامتی کی التجا کے وَعَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اے اللہ جتنے تیرے نیک سالحین بندے ہیں ان پہ بھی تیری سلامتی نازل تو میراج کا لفظی میں نے عروج کرنا بلند ہونا جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کو میراج کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کا مطلب ہے جتنا اللہ کے آگے جھک جاتا ہے وہ جتنا اپنا تن ماندن سب کچھ اس کے اوپر فیدا کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَ مِنَا الْمُومِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِنَّ اللَّهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ نے مومنوں کے مال اور جانے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں تو جب کوئی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ کے آگے دیکھو اللہ کے نبی نے اشاہ فرمایا کہ السلام تو میراج المومنین نماز مومن کی میراج ہے کیونکہ یہ میراج النبی کا توفہ ہے سرکار نے جب برز کی مولا تو نے مجھ پہ کرم کیا دنا فاتح دلہ کی منزلوں تک لے گیا اور اتنا کرم کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کو پہلا قرآن کا مکمل مفسر یا رئیس المفسرین ہونے کا لقب دیا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں سرکار نے اشاہ فرمایا کہ رائی تو ربی عز و جل میں نے اپنے عظمت اور بزرگی والے رب کا دیدار کیا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ بھی سیاستہ کی حدیث فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کو اپنے کلام کا شرف بخشا اور مجھے اللہ تعالی نے اپنے دیدار کا شرف بخشا میرے اوپر اللہ تعالی نے یہ کرم کیا مجھے شفاعتِ قبرہ کا عزاز عطا کیا مجھ پہ یہ اللہ کریم نے کرم کیا کہ مجھے حوضِ قوسر عطا فرمائی تو گویا کہ یہ میراج و نبی اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں سرکار نے جو اللہ کے سامنے میراج کے موقع پر یہ توفہ پیش کیا وہ کیا تھا اے اللہ میں سب کچھ تیرے اوپر قربان کرتا ہوں ہر شہ تجھ پہ فدا ہے جس کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو بندہ جب اللہ کے آگے مٹتا چلا جاتا ہے کیونکہ نماز جو ہے اللہ کی اتنی عبادت کر کہ تو یقین کے درجے تک چلا جائے زندگی کے آخری سانس تک تو اللہ کی اوپر اپنا تانماندان صاحب کچھ قربان کر دے ہر شہ جو ہے جس کو حضرت اکبان نے اپنے نفسوں میں شیروں کے اندر یوں بیان کیا کیونکہ نماز مومن کی میراج ہے لہٰذا جو نماز میراج یعنی اللہ کے قرب کا انتہائی جو مقام ہوتا ہے بندے کے لئے وہ سجدہ ہے جب انسان کو روشت قلبی ملتی ہے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جو سجدے کی آیت ہے سورہ علیہ کی اس لئے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو سجدہ کرتا ہے میرے قریب ترین ہو جاتا ہے اور انتہا درجے کی آجز ہے اور ان کے ساری وہ سجدے کے اندر ہے گویا کہ نماز ساری عبادتوں کا مغز روح ہے یہ جامعہ العبادات ہے اس میں جمالی طور پر روزے کا مفہوم بھی ہے زکاة کا مفہوم بھی ہے حج کا مفہوم بھی ہے کلمہ طیبہ کی عملی تعبیر بھی ہے سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کلمہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں میں اللہ کی وحدہ نیت پر ایمان رکھتا ہوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت پر ایمان رکھتا ہوں اور اس دعویٰ کی دلیل یہ نہیں کہ میرا نام غلام نبی ہے میرا نام غلام رسول ہے یا غلام حسین ہے یا غلام علی ہے اس کا عملی ثبوت ایک ہی ہے کہ پانچ وقت کی نماز بے شک نماز مقرع اوقات میں اللہ نے فرض کی ہے سرکار نے فرمایا کہ السلاط و عماد الدین یہ دین کا ستون ہے یہ اس دعویٰ کی امری دلیل ہے اور اولو ما یحاسو ببل عبدی صلی اللہ قیامت کے دین اللہ سب سے پہلے جس کی حساب لیں گے وہ پانچ وقت کی نماز تو علامہ نے نماز کی روح پہ میراج کے حوالے سے یوں گفتگو کی کہ اے غافل جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی روح سے نواقف ہے ہلاکتہ ان نمازیوں کے لئے اپنی نمازوں سے غافل ہے یعنی اس کی اثر روح جو ہے وہ قربِ الٰہی ہے وہ رویتِ خداوندی ہے جب جبریلِ امین نے پوچھا حضور بتائیں آخ بینی علیلِ احسانِ احسان کیا ہے تو آپ نے فائد کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر ایسا ممکن نہیں فائدنا اگر ایسا ممکن نہیں تو یہ حالت تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو سرکار کی قدیث حدیثِ قدسی فرمایہ بندے جب تو سجدہ کرتا ہے نماز کی حالت میں امجھا ساری کائنات سونے چانی سے بھر کے بھی میں تجھے دال کر دوں تیرے لیے میں اس کو گھاٹ کر دوں تجھے عطا کر دوں تیرے ایک سجدہ کا وہ معافضہ نہیں جو جس اخلاص سے جس وارفتگی سے اور جس اصحار اور وفا کے جذبوں سے جس فیداکاری کے جذبوں سے تو نے میرے آگے سر سجدہ میں رکھا ہے تو وہاں اپنا سار بظاہر زمین پہ رکھ رہا ہے مسلحے پہ رکھ رہا ہے اگر تو قلب اور باطن کی نگاہ سے دیکھے تو وہ وہاں سے میں اپنی رحمت کی اگوش میں کر رہا ہوں تو حضرت اقبال نے نماز کے کیونکہ مومن کی میراج سرکار نے اسے افبایا تو اس کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کیا کہ تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جدا کچھ اور ہے غروخیام سے گزر بادہ و جام سے گزر سوداغری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے مسجد و بنادی شبر میں امام کی حرارت والوں نے من اپرا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا قابل کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو میراج بلندی اتا کی اتنی بلندی اللہ و اکبر کہ سورہ نجم اللہ فرماتے سم مادنہ پھر حضور اللہ کے قریب ہوئے میراج کی بڑی تفصیلات ہیں جو سترہ کے قریب صحابہ اکرام نے بڑی شروبست کے ساتھ جو ہیں وہ روایت کی ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ آپ امیہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ جبریل امین نے آکے پیغام دیا کہ اللہ کریم آپ کے دیدار کے مشتعاق ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا پیغام ہے فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں آیا اور ہتی میں نوافر پڑے اور حضرت جبریل امین نے لٹا کے میرا سینہ گویا کے چاک کیا اور دل کو نکال کے باہر رکھا اس کو آبِ زمزم کے پانی سے دویا اور اس کے اندر ایک ایسا نور رکھا کہ اس کے بعد پھر سینے کو جوڑ دیا اور ایک سواری پیش ہوئی جو دراز گوشت سے گدے سے ذرا بڑی اور خچے سے ذرا چھوٹی تھی جس کا نام تھا برراک بجلیوں کا مجموعہ جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا حضور علیہ السلام فرماتے میں وہاں سے چلا یسرب جو مدینہ منورہ جہاں سرکانی اجرت کر کے جانا تھا وہاں دو نوافل پڑے شام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جہاں حضرت بہت سے نبیوں جو قبل اول بھی ہے بہت سے نبیوں کی جائے بلادت بھی ہے وہاں بھی دو نفل پڑے اور میں نے دیکھا رئی تو موسیٰ ہوا قائم میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام فی قبر یا اپنی قبر میں کھڑے ہیں یو سلی اور نماز بڑھ رہے ہیں پھر جو ہے مسجد اقصہ میں تشریف لے گئے فرماتے ہیں وہاں سواری کو باندھا گیا اور مسجد اقصہ میں ایک لاکھ چوبیس دار کا مبیش انبیاء و مرسلین تشریف فرماتے تو اللہ نے مجھے یہ عزاز عطا کیا کہ جبریل امین نے ہاتھ سے پکڑ کے مسلحے پہ کھڑا کیا اور میں نے ان کو نماز دو رکر نماز پڑھائی امام الانبیاء امام المرسلین سرکار مسلحہ امامت پہ ہیں اور آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام یہیہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایک لکھ چوبیس دار کم ہوئے شمبیاء آپ کے مقتدین پھر سرکار فرماتے وہاں سے پھر میراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا ایک روایت میں رف رف ایک نئی سواری جو صدرت المنتحہ تک گئی اور جبریل امین نے کہا کہ اس سے آگے میرے جانے کی جان نہیں جلتے ہیں پر جبرائیل کے جس مقام پر جہاں پہ ان کے پر جلتے ہیں فرمایا حضور اس سے آگے آپ تشریف لے جائے تو صدرت المنتحہ آگے پھر بیعت معمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں بھی سعادت عطا کی جائے تو سرکار نے تمام ملائکہ مقربین سمیت ان کے امام ہونے کا شرف بھی حاصل کیا وہاں سے پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوا اور وہ دنا فتہ دلہ سرکار فرماتا ہے کہ آواز آئی ادلو منی اے میرے نبی میرے قریب آؤ آپ فرماتے ہیں کہ ستر ہزار دفعہ وہ آواز آئی اور ہر آواز پہ میں اتنا فاصلہ تیہ کرتا وہ کروڑوں نوری سال کا فاصلہ جو حضور علیہ السلام نے برا کے ذریعے رف رف کے ذریعے اور اس کے علاوہ جو اللہ کریم نے آپ کو سواری اطاف فرمائی ان کے ذریعے پھر آگے کوئی اور مخلوق کا کوئی گزر نہیں ہے تو میں نے جب اپنے محبت اور اخلاص کے جذبوں سے جو قوت اللہ نے اطاف فرمائی تو جب میں نے ایک قدم رکھا تو وہ فاصلہ جو براک و رف رف اور جبریل امین سمیت تیہ ہوا تھا جس کے آگے جبریل امین نہ جا سکتے تھے میں اسے دگنا فاصلہ تیہ کر دے کر گیا پھر آواز آئی پھر اس سے دگنا پھر اس سے دگنا سترہ آزار دفعہ اسی پہ یہ حضرت اکبال نے ترجمہ یہ کیا کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام ورنہ اس زمین و آسماء کو بے قرآن سمجھا تھا میں تو وہ عشق کے جذبے وہ محبت کے جذبے اور وہ فیداکاری کے جذبے سرکار فماتے ہیں کہ اتنے دور جا کر اللہ کے حریم خلوت میں جا کر جس کو قرآن نے کہا پھر وہ قریب ہوئے فاتح دلنا پھر اللہ اپنی قدرتوں کے ساتھ وہ بھی قریب ہوئے بندے کی شان اروج کرنا ہے اللہ کی شان نزول کرنا ہے تو اللہ قریب نے پھر کرم کیا وہ قریب ہوئے کتنے قریب ہوئے اس طرح قریب ہوئے کہ جس طرح دو کمانے ساتھ ہوتی عربوں میں رواج یہ تھا کہ جس وقت دو قبیلے آپس میں حلیف بنتے ساتھی بن جاتے دو کمانے لے کر ان میں ایک تیر رکھ کے دونوں سردار قوت سے کھینچ کے اس کو چھوڑتے وہ سمجھتے کہ اب یہ دونوں شیر و شکر ہو چکے اب دونوں قبیلے ہو چکے ان کا نفع نقصان ایک ہو چکا جسم دو ہیں روح اور جذبے اور ٹارگٹ ایک ہو چکے تو اب اہلِ عرب کے اندر قرب کے لئے انتہائی مقام تھا کہ بھئی وہ دو کمانے ان کی آپس میں مل گئی ہیں لہٰذا ان کے اندر کوئی دراد نہیں ڈالی جا سکتی تو اللہ نے جو اہلِ عرب کے نزدیک قرب کا انتہائی درجہ تھا وہ قفیت بیان کی تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو تمہاری لغت کے اندر ہے اگر یہ پوچھو کہ میرا نبی کتنے میرے قریب ہوا فرمایا او ادنا بلکہ اس سے بھی قریب ہوا اب اس قرب کو کون بیان کرے وَعَلَّمَاكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ کسی نے یوں ترجمہ کیا اب اس قفیت کو سمجھانے کی بات تھی لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجودہ لکتاب گمبدیا بگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب کسی نے یوں ترجمہ کیا عشق مہمان ہوا حسن کے گھار آج کی رات جلوہ دل ہے باغوش اثر آج کی رات اپنے اللہ سے ملنے کے لئے جاتا ہے اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات مہو انجم نے شرم شام بچھا دی آنکھیں کہ ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات کسی نے یوں قفیت کو بیان کیا بڑے جو حضرت موسیٰ تکوہ تور تک پہنچے چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے نازہ ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے یہ کہتشان تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے رہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو تیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے باطل کی آگے نہ کبھی سر جکاؤں گا میرے پیش نظر اسوائی ابن بطول ہیں تو اس او ادنا کی کیفیت کو اب لفظوں میں نہیں سمجھایا جا سکتا سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ بے ماو شرفو کا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی آج تمہیں کونسے شرف اتا کروں کونسے بزرگی اتا کروں کونسا رتور مقام اتا کروں تو سرکار نے اللہ اکبر اللہ سے مانگا تو کیا مانگا مطاع بے بہا ہے درد و سوز عارض مندی مقام بندگی دے کر ننو شان خدا بندی ارض کی اشرفنی بے عبودی یا تک اے اللہ مجھے کوئی شرف دینا ہے تو اپنی بندگی کا عالی رتبہ اتا کر دے مجھے عجزی دے دے اپنی بارگاہ میں انکساری دے دے مجھے اپنی بارگاہ میں تن ماندن میرا قربان جو کیا اس کو قبول فرمالے شرفنی بے عبودی یا تک یہی وجہ ہے کہ حضور جب واپس تشریف لائے اور سورہ آسنا کی آیتیں نازل ہوئیں تو اسی لقب سے حضور کو یار کیا گیا سبحان اللہ زی آسرا بے عبدہی بے رسولہ ہی نہیں بے نبیہ ہی نہیں بے حبیبہ ہی نہیں سارے عزازات تھے لیکن سرکار نے جو طلب کیا کیونکہ بندے کے لیے اس سے بڑا کوئی عزاز نہیں کہ رضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کے رضاق اور عطبہ اور مقام حاصل کر لے اور بندگی کی میراج پہ پہنچ جائے اللہ اکبر اس میراج تک پہنچ جائے اس بلندیوں تک پہنچ جائے آقا تیری میراج کے تُو لوہ و کلم تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا بندہ مومن کے لیے فرمایا کہ نبی نے کہہ دو قل انکنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ انہیں کہو اگر اللہ سے محبت ہے تو میری تباہ کرو میرے نقش قدم پر چلو نتیجہ کیا ہوگا یحببکم اللہ تم بھی اللہ کے محبوب بنوگے اللہ نے مجرم اراج اتا کی مجھے جنت اور دوزر کے سارے احوال سے اگاہ کیا مجھے جو ہے سارے انبیاء و مرسلین سے تعرف کروایا سرکار فرماتے ہیں جب میں اللہ کے حضور جا رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام بھی ملے موسیٰ علیہ السلام بھی ملے عدریس علیہ السلام بھی ملے یوسف علیہ السلام بھی ملے حرون علیہ السلام بھی ملے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملے فرشتوں نے استقبال کیا نبیوں نے استقبال کیا اصرات دے تارے دست دے نے آج عرش سجایا جانا ہے تے غارہ میں چروان وعلیان و مہمان بنایا جانا تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں دکھائیں صحابہ کے مقامات دیکھے قصر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آواز سنی حضور فاتح مجھے جو آواز آواز سنائی دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھہر جائیں آپ کا راہ باپ درود بیج رہا ہے تو فرماتے ہیں اپنے دوست کی معنوس آواز سنی تو میرے دل کو ڈھارہ سوئی تو سرکار کو اللہ قریب نے اپنے قدرت کی نشانیوں سے اگاہ کیا اور حضور فرماتے ہیں کہ اس واقعہ میراج کا جو بہترین توفہ مجھے اللہ نے عطا کیا وہ نماز ہے پہلے پچاس تھی پھر پانچ پانچ کام ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں فرمایا کہ پڑھیں گے تیرے عمدی نمازیں پانچ لیکن عجر اور سواب جو ہے وہ پچاس جترہ ملے گا منجاب الحسن فالہو اشرم صالحہ ایک نیکی کرو گے عجر دس کو نہ عطا کیا جائے گا یہ میراج کا دفعہ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھو اللہ کریم نے مومنوں کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے اور حضور کو بنایا گوا اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمَبَشِّرًا وَنَّزِيرًا وَدَایًا اِلَى اللَّهِ بِيزْنِ وَسِرَاجًا وَنِيرًا ہم نے آپ کو شاہد بنایا تو سرکار نے اپنے غلاموں کی فیداکاریاں بھی دیکھیں ان کے مال خرچ کرنے کو بھی دیکھا انہوں نے تن من دن جس طرح اللہ کے دین کے لیے قربان کیا ہر شہے کو فیدا کر دیا جب بعد میں جو احلات پیش آئے تو صحابہ کی فیداکاریاں تو دیکھی تھی اب اس کے بدلے جو جنت ملنی تھی اللہ وہ بھی دکھانا چاہتے تھے تاکہ وہ ایسا ایمان پختہ ہو جائے تو وہ ساری وہ بھی چیزیں دکھائیں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس طرح ہمیں ہمارے اندر یقین کے دولت بار دی کہ اگر ہمارے سامنے جنت بھی آ جائے دوزخ بھی آ جائے وہ ہمارے ایمانوں میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتی سرکار کی صحبت اور مجلس سے ہمیں یقین اور ایک آن کا وہ رتبہ اور مقام جو ہے وہ اللہ نے صحابہ کو عطا کر دیا جن کو اللہ نے اپنے رضا کی سند اتا کی رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ سارے اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گئے پھر حضور علیہ السلام کو یہ میراج نبی کی جو سعادت نبوت کے باروے سال جس کو عام الحزن کہتے ہیں غموں کا ساتھ جب عام کی شریک آیات سیدہ تیبہ تحرہ ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ سیدہ خاتون جنت کی والدہ ماجدہ خاتون اول جس کے سینے کو سب سے پہلے اللہ نے ایمان کے لئے قبول کیا تو ان کا بھی وسال ہو گیا عام کے مہرمان چچا حضرت ابو طالب بھی صدار گئے اور اس سال پھر آپ نے طائف میں جا کر وہ تبلیغ کرنا چاہیے تو وہاں بھی تین سرداروں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا بلکہ عباش گنڈوں بدماشوں اور چھوکروں اور گلاموں کو پتھر اور سنگریزی کے لئے پیچھے لگا دیا جسم لہو لہان ہوا مکہ میں واپس تشریف لائے تو مکہ والوں نے مکہ میں گسنے نہ دیا اور تین راتے کھلے آسمان کے نیچے آپ نے گزاری جو آپ کی زندگی کے مشکل ترین لمحات تھے کون حالات میں جب دنیا نے اپنی محبتوں چاہتوں کے دروازے بند کر لیے سراللہ نے اپنے کرم کے سارے دروازے کھول دیے اے بندہ مومن اگر کبھی زندگی میں راہ حق میں واتاواث ہو بالحق یا واتاواث ہو بالصبر اگر کبھی عظمائش آجے تو گبرانہ نہیں دل چھوٹا نہیں کرنا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے مطمئن رہو ہم ضرور عظمائیں گے تمہیں بھوک دے کر خوف دے کر جانوں کا نقصان مالوں کا نقصان کھیتیوں کا نقصان ہمارا طریقہ یہ ہے ہم عظماتیں ہیں لیکن جو سبر کریں گے انہیں بشارت دے دو تو اللہ کریم نے پریکٹیکل حضور کو ان سب سے گزار کے اور جس پر آپ پہ سلام و رحمت نازل کی اس کا حملی مظاہرہ بھی کروا دیا کہ اے بندہ مومن اگر زندگی میں کبھی ایسا وقت آجے راہ حق کے لیے تمہیں عظمائی جائے تو پھر ڈٹے رہنا زندگی میں جب کبھی ضمیر کا سعودہ ہو دوستو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح آپ کے نواسہ رسول نے بھی اپنے کردار سے ثابت کیا صحابہ بدر نے کردار سے ثابت کیا صحابہ احد نے کردار سے ثابت کیا اور وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور اسلام کو اب یاری بکشی اور پورے روبے زمین میں اسلام کو پھیلایا اور پھیلا رہے ہیں ان کے لیے یہ ڈارس ہے کہ اگر زندگی میں ایسے برے حالات آجیں تو اللہ اپنے کرم کے سارے دروازے کھول دیتا ہے بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے بزرگان دین آئیمہ اکرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر زندگی میں راہ حق میں تکلیف آئی تو ایک ایک لمحے میں جو اللہ نے ہمیں قرب اطا کیا وہ ساری زندگی اگر ہم سر سجدے سے نہ اٹھاتے تو وہ رتبہ نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے اس طرح اطا کیا اسی لئے کہا گیا کہ دین کے دو حصے ہیں نمبر ایک صبر اور نمبر دو شکر کرم ہو جائے تو شکر کرو کمی آجے تو صبر کرو ایمان اس طرح مکمل ہوتا ہے تو گویا کہ واقعہ مراج و نبی جو ہے یہ مراج انسانیت ہے واقعہ مراج و نبی یہ صابرین کے لئے محبت کا پیغام ہے واقعہ مراج و نبی یہ نمازیوں کے لئے اہل ایمان کے لئے مراج کی بشارت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اللہ کی ان کرم و نوازیوں کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سرکار کی تباہ کرتے ہوئے ہمیں بھی مراج کی حسنات و برکات سے مالہ مال کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤنُ بِرْ نوری میں ہفل پچھا جائے تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے آج کی رات ہے